الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاہ رب العالمین کی جانب سے اس دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ان سے دعاؤں کا کرنا اور دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ جو رب کریم نے اپنے کلام پاک میں انسانیت کو سکھ لائی اور اس کے بعد دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھ لائی آئیے آج کے سبق میں ایک ایسی دعا اللہ کی توفیق سے اس سیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی بلکہ اس دعا کا حکم دیا کرتے تھے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں اس دعا کا حکم دینا آپ کی جانب سے اس میں تسلسل تھا کانٹینیوٹی تھی اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھاتے اس طرح جس طرح کتابت رائٹنگ سکھائی جاتی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ کتابت سکھانے کے لئے کتنی محنت کی اور کروائی جاتی ہے اور یہ دعا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کی سیدنا مسعب سیدنا مسعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعد ان کے اببہ رضی اللہ عنہ اس دعا کا حکم دیتے یعنی اپنی اولاد کو اور بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کا حکم دیا کرتے تھے اب وہ دعا کیا ہے اس دعا کے پانچ حصے ہیں ایک ایک کر کے میرے ساتھ سنیے بعد میں ترجمہ بھی انشاءاللہ سنیں گے اور دہرا بھی لیں گے اور جو ساتھی اپنے موبائل میں اس کی فوٹو لینا چاہیں وہ ششکی گئی ہے کہ واضح طور پر لکھی جائے تاکہ موبائلوں میں بھی آپ محفوظ کریں دعا کے الفاظ شریفہ اللہم سنجھ لیجئے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من البخ وعوذ بکا من الجم وعوذ بکا ان ارد الى ارض للعمر وعوذ بکا من فتنة الدنیا وعوذ بکا من عذاب القبر دعا کے پانچ حصے ہر حصہ کا جدہ جدہ ترجمہ سماد فرمائیے پہلا حصہ اللہم انی اعوذ بکا من البخ اے میرے اللہ بے شک میں آپ کے ساتھ بخل سے پناہ طلب کرتا ہوں بخل بہت بڑی بہت بڑی بیماری ہے اللہ اس سے بچا دعا کا دوسرا حصہ وعوذ بکا من الجم اور میں بزدلی سے آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں وعوذ بکا ان ارد الى ارض للعمر اور میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ اس عمر کی طرف لوٹایا جاؤں جو تمام امروں میں سے سب سے زیادہ ذلت والی ہے اللہ بچا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ ہو لیکن بہت گھروں میں موجود ہے کیا ہے قابل صد احترام بزرگ ماں اور باپ اب کیا ہے یہ پتہ نہیں کہ گندگی سے فارغ ہونے کے لئے باشروم میں جانا ہے بتاییو شلواریں ایک ایک دن میں اتنی کتفہ گندی ہوتی ہے اور ان بچاروں کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے شلوار کے بدلنے کے لئے کئی گھروں میں مارک اٹھائی ہوتی ہے اور وہ بشارے معذور ہیں پاکی اور نا پاکی ان کے درمیان فرق کی تمہیز نہیں رہتی ہے بیٹی اور بیٹے کی پہچان مٹ گئی ہے اللہ اسی عمر سے بچا بیٹی اور بیٹے کی پہچان مٹ گئی اور اس کا نام ہے قرآن و سنت میں ارض العمر وہ عمر جو سب سے زیادہ ضرور ہے اور یہ عمر وہ ہے بڑے بڑے پیارے اللہ سے فریادے کرتے ہیں یا اللہ پردہ پوشی کر دے پردہ پوشی کا معنی اب اپنے پاس ان کو بلا لے ان کے دشمن نہیں ساری زندگی ان سے دنی پیار کرنے والے اور آخر عمر میں خدمت کرنے والے بھی لیکن اب معاملہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ وہ بھی دعا کر رہے ہیں حتیٰ کہ ماں بھی کہ یا اللہ پردہ پوشی فرمائے یا اللہ اسی زندگی سے بچا دے چوتھی دعا وَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا اور میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں دنیا کے عذاب سے اور اس سے مراد ہے دجال کا فتنہ یہ دنیا کا بہت بڑا عذاب وَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ قَبْرِ اور پانچویں دعا اور میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے دیکھئے تین سطروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سمندروں کو جمع فرمائے اب ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیجئے پھر اس کے بعد جو ساتھی فوٹو لینا چاہیں بولے جئے اللہم سب ساتھی کہیں اور زور سے کہیں اللہم انی اعوذ بکا من البخ وعوذ بکا من الجب وعوذ بکا ان ارد الہ ارد للعمر وعوذ بکا من فتنة الدنیا وعوذ بکا من عذاب القبر یا اللہ یہ دعا ماننے والے بھی اور اس سے آپ کی رحمت سے پناہ پانے والے بھی ہم سب کو بنا دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب